پیارے دوستو سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہے شہاب چطور جن کے بارے میں ہم نے کل بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شہاب بھائی روزانہ کتنے کلومیٹر چلتے ہیں اور وہ پیدل حج کیسے جائیں گے کس راستے سے جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہاب چطور اس وقت تک کہا پہنچے اور کس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور کیا شہاب بھائی راستے میں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں اور دوستو ہمیں بہت سے ایسے کمنٹ آ رہے تھے کہ شہاب بھائی پاکستان پہنچے یا نہیں تو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں سب کچھ بتائیں گے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں پیارے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو ایک بھائی جو ہے گجرات کے انہوں نے شہاب بھائی سے ملاقات کی اور شہاب بھائی کے اوپر اٹھ رہے سوالوں کے جواب شہاب بھائی سے مانگے کہ شہاب بھائی راستے میں نماز پڑھتے ہیں یا نہیں اور ان کے خدمت کوئی کرتا ہے یا نہیں تو شہاب بھائی سے جس شخص نے سوال کیا تھا انہوں نے بتایا کہ راستے میں شہاب بھائی پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے گاؤں کے چار لوگ ہیں جو ان کے ساتھ میں چلتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں شہاب بھائی ابھی کہا ہے تو شہاب بھائی ابھی فیلحال راجستان میں ہے جو ہمارے انڈیا میں ہی آتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ راجستان میں شہاب بھائی گئے ہے اور وہاں جگہ جگہ پر ان کا بڑے زوروں سے استقبال کیا جا رہا ہے کیونکہ لوگ اب انہیں ملنا چاہتے ہیں ان کے ہاتھوں کو چومنا چاہتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ حج کے لیے نکلے ہیں اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں وہ بھی پیدل جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ شہاب بھائی جو ہے ان سے ملنا چاہیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کے حق میں دعائے کرنی چاہیے اور شہاب بھائی ابھی اکیلے نہیں چل رہے ہیں بلکہ وہ جس علاقے میں جاتے ہیں اس علاقے کے نوجوان لڑکے ان کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ ان کو اکیلا محسوس نہ ہو سکے اور پولیس پرشاسن کو تو بہت مشکت کرنی پڑ رہی ہے اور پولیس پرشاسن خود یہ کہہ رہی ہے کہ آپ شہاب بھائی کو صرف دیکھیں ان سے مسافہ نہ کریں شہاب بھائی کے ساتھ پولیس چلتے ہیں علاقے کے لوگ چلتے ہیں اور پیارے دوستو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ شہاب بھائی کو تقریباً پچاس سے ساٹھ دن ہوئے ہیں اپنے گھر کو چھوڑے ہوئے وہ پچاس سے ساٹھ دن سے چل رہے ہیں اس سفر کو شروع کر کے انہیں پچاس سے ساٹھ دن ہو چکے ہیں اور ابھی ان کا سفر بہت لمبا ہے وہ ہندوستان سے پاکستان جائیں گے پاکستان سے ایران، ایراک، قطر اور پھر سعودی عربیہ پہنچیں گے وہ وگاہ بورڈر سے پاکستان میں انٹر ہوں گے جو پنجاب میں ہیں اور پیارے دوستو ہم آپ کو بتا دے کہ شہاب بھائی روزانہ پچیس کلومیٹر چلتے ہیں اور روزانہ پچیس کلومیٹر چلنا ہے انہیں تب جا کر وہ دو ہزار تئیس میں مکہ پہنچیں گے حج کے لیے تو روزانہ پچیس کلومیٹر چلنا کوئی عام بات نہیں ہے اور کیا؟ شہاب بھائی نے اس کے لیے کوئی خاص تریننگ لی ہے جو ہم آپ کو بتا دے کہ جی ہاں انہوں نے ایک سال پہلے سے ہی روزانہ بیس سے پچیس کلومیٹر چلنے کا من بنا لیا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو ٹرین کر سکے اپنے پیروں کو اپنے جسم کو اس کی عادت ڈال سکے اسی لیے وہ روزانہ ایک سال پہلے سے ہی بیس سے پچیس کلومیٹر چلا کرتے تھے تاکہ ان کو عادت پڑ جائے چلنے کی کچھ لوگ اب ان پر تنز کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا سفر کیسے تیہ کریں گے وہ روزانہ اتنا کلومیٹر چلتے ہیں تو وہ بیمار ہو جائیں گے وہ بیچ میں سے ہی لوٹ آئیں گے دیکھئے گھر پر بیٹھ کر اسی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے اب کچھ لوگ تو ان پر فتوے بھی لگا رہے ہیں کہ یہ کرنا گلت ہے یہ جائز نہیں ہے حرام ہے ان کا حج ہی قبول نہیں ہوگا تو یہ ساری الگ باتیں ہیں ہم یہ ڈسکس نہیں کریں گے اب شہاب بھائی کی کیا نیت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں ہم صرف حلال اور حرام تک ٹھیک ہیں یعنی ہم جو بولتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے تو وہاں تک بات ٹھیک ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ حرام ہے وہ حلال ہے لیکن ہم ڈائریکلی ایسے بول دیں گے کہ اس کا حج ہی قبول نہیں ہوگا تو پھر ہم گلت کر رہے ہیں ہمیں ایسا نہیں بولنا چاہیے تو اب بات کرتے ہیں کہ شہاب بھائی پاکستان جا رہے ہیں تو پاکستان اور ہندوستان کے پہلے سے ہی آپ سے تعلق خراب ہے یعنی یہ ملک ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور ایسے میں ہندوستان کا ایک لڑکا وہاں جائے گا اور پیدل وہاں سے سفر کرے گا تو پھر یہ اس کے لئے جان پر آئے گی تو ہم آپ کو بتا دے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پتا جلتا ہے کہ پاکستان کے لوگ جو اہل سنت وال جماعت کے علماء اکرام ہیں جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ شہاب کا استقبال کرنے کے لئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب شہاب یہاں پاکستان آئے اور کب ہم اس کے شاندار استقبال کرے میرے دوستو ہم ہمارے نور حدیث چینل کے ذریعے آپ کو صحیح جانکاری صحیح معلومات دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو آپ ہمارا بھی حوصلہ بڑھانے کے لئے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھ سکے اور ہم آپ کے لئے اور بھی ویڈیوز بنا سکے تو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ